اسلام علیکم ورحمت اللہ میں نے یہ بات کی تھی قبض کے بارے میں اور میں نے یہ بتایا تھا کہ قبض کی وجہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس دوران یعنی قبض کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے پرہیز کیا کہ کرنا ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی قبض ہی ہے لیکن آج میں صرف میڈیسن ہی بتاؤں گا کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے قبض کے دوران اس نے پرہیز ورزش اور اپنی جو ڈائیٹ ہے وہ تو ٹھیک کرنے ہی کرنے ہی ہے لیکن اس دوران آپ نے کچھ میڈیسن ہے اس کا بھی آپ نے اسمار کرنا ہے ہومیپیتھی میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ مرض کو مرض کے نام پہ یا کسی بھی بیماری کے جراسیم سے علاج نہیں کیا جاتا بعض ایسی بیماریاں ہیں بھی جہاں پر ہم بیماری کو دے کر علاج کرتے ہیں لیکن اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ سمٹم کے مطابق میڈیسن کی سیلیکشن کرتے ہیں جہاں پر پخارنہ سخت ہو اور پخارنہ پھولا ہوا موٹا ہو اور جب پخارنہ کی حاجت ہو تو اس کے درار پیٹ میں درد ہو اس کے ساتھ پخارنہ کے سدے خارج ہو تو وہاں پر آپ نے اوپیم میڈیسن کا اسمار کرنا ہے نمبر ٹو پر ایک میڈیسن ہے اس کی علامت ایسے ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کی کانچ نکلتی ہو کانچ کہتے ہیں کہ مقد کا ریکٹم کا پرو لیپس ہونا یعنی مقد کا کچھ حصہ باہر نکلنا اس کو کہتے ہیں کانچ نکلنا کانچ نکلتی ہو اور مقد کا جو اندرونی سرکل ہوتا ہے سراخ ہوتا ہے اس میں کچھ کٹ لگے ہو جس کو آپ شغاف بھی کہتے ہیں اس کے دوران جب پخانہ کرتا ہے پخانہ کرنے کے دوران شدید درد ہو اور پخانہ کرنے کے بعد لمبے عرصہ تک درد رہتا ہو اور جب پخانہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد میدہ میں کمزوری کا احساس ہو یعنی بھوک لگتی ہو کچھ نہ کچھ کھانے کا دل کرتا ہو اور پخانہ کے دوران یعنی جب پخانہ کر رہا ہو اس دوران اور پخانہ کرنے سے پہلے ہلکہ ہلکہ سر میں درد ہو اگر یہ علامت آپ کو نظر آئیں تو وہاں پر آپ نے ایک میڈیسن ہے ہائیڈراسٹس اس کا آپ نے اسمار کرنا نمبر تری پہ ایک میڈیسن ہے جس کی علامت ایسی ہے کہ جو حاجت ہوتی ہے وہ بالکل نہ کے برابر ہوتی ہے اگر حاجت ہو بھی جائے تو آنتوں کی بہت زیادہ سستی ہوتی ہے آنتوں کی سستی ہونا ساتھ میں تھوڑا سا سردرد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پخانہ ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ پخانہ کو باہر نکالنے کے لیے سٹول کو خرج کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے یہاں تک کہ پیشن جو ہے وہ نڈال ہو جاتا ہے یعنی کیا کرتے ہیں کہ کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض میں پیشن کو بہت سارے تھنڈے پسینے آتے ہیں جبکہ پخانہ کے دوران اس کو گرمی کا احساس ہوتا ہے بعض میں تھنڈے پسینے آتے ہیں تھنڈے پسینے آنا گرمی کا احساس ہونا پخانہ لمبا ہونا اور بہت زیادہ زور لگانا پڑے تو وہاں پر آپ کو ایک میڈیسن نظر آئے گی وریٹرم الیبم آپ وریٹرم الیبم کا اسمال کریں گے تو آپ کے یہ جو کنڈیشن ہیں یہ جو علامات ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی میڈیسن سے کبر ہو جائیں گے ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے مگنیشیا میور مگنیشیا میور میں پخانہ سخت ہوتا ہے گانٹ دار ہوتا ہے ایسے پخانہ ہوتا ہے جیسے بکری کی منگنیا ہو یعنی بہت چھوٹا ہوتا پخانہ ہوتا ہے گولیوں کی شکل میں منگنیوں کی شکل میں اور جب وہ خارج ہوتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آسطہ آسطہ نکلتا ہے تو اگر یہی والی کنڈیشن ہو تو وہاں پر آپ نے مگنیشیا میور کا اسمال کرنا ہے نمبر فائی پہ ایک میڈیسن ہے جس کی علامات یوں ہیں کہ اگر پخانہ والی جگہ جو ہے مقد اس کے گرد سرک سرک جلد ہو جانا اور اس کے ساتھ مقد میں خارش ہونا جلن ہونا اس کے ساتھ پخانہ سخت ہو گانٹ دار ہو خوشک ہو تو وہاں پر آپ نے ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے سلفر آپ سلفر میڈیسن کو اسمال کریں گے یہ تھی نمبر فائی پی میڈیسن سلفر لاسٹ میں ایک میڈیسن ہے جس میں پخانہ کی جو حاجت ہے وہ تقریبا ہوتی ہی نہیں ہے اگرچہ پخانہ نرم بھی ہو بعض افہ ایسے ہوتا ہے کہ پخانہ سخت ہوتا ہے بعض افہ بلکل نرم پخانہ ہوتا ہے لیکن پخانہ کی حاجت بلکل نہیں ہوتی نا کے برابر ہوتی ہے لیکن پخانہ کرنے کے لیے سٹول ڈسچارج کرنے کے لیے بہت سارا زور لگانا پڑے اور خصوصاً سپیشل جو یہ علامات ہیں یہ اور تمہیں پائی جائے اس میڈیسن کا نام ہے ایلیومینہ ایلیومینہ کا آپ وہاں پر اسمال کریں گے جہاں پر پخانہ بلکل خوشک ہو یا بعض افہ بلکل نرم پخانہ بھی ہو لیکن نرم پخانہ ہونے کے بعد موسیقی 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 موسیقی